ملتان کے لائک رفیق اسبتال میں آنکھوں کا علاج بینائی لے گیا فری میٹیکل کیمپ میں سفیت موٹیا کی سرچری کرانے والے سورہ لوگ ایک ایک آنکھ سے محروم ہو گئے وزیریال عثمان بستار کا روحی کی خبر پر ایکشن سیکرٹری صحت اور کمیسٹر ملتان دیوین سے رپورٹ طلب کر لی محکمہ صحت کی جانب سے واقعی کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی انکوائری ٹیم اسبتال پہنچ گئی تی ایچ کیو اسپتال شجواباد کے ڈاکٹر حسنین نے مریضوں کو آپریشن کیا جو 20 سال سے آئی سرچری کر رہے ہیں لائک رفیق اسپتال میں پہلی بار سرچری کی سی ای او لائک رفیق اسپتال سید علی اسمت کی گفتگو سی ای او ہیلس ڈاکٹر ارشاد ملک بولے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیڈی تشکیل دی دی ہے اسپتال درزامیہ کا سوروار ہوئی تو ریجسٹریشن منصوب ہوگی سہت انصاف قانت کے ذریعے سپتال سے اوپریشن کروایا دو روز پاس پٹی کھولی تو بینائی نہیں تھی متاثر مریض محمد جیون کا بیان کہاں مہنگی عدویات کہاں سے خریدوں حکومت سے علاج کروانے اور گھریلو و خراجات برداشت کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی کرونا نو مزید افراد کی زندگیاں نکل گیا ملتان میں چار سرگودہ دو بہاولپور میاں والی اور مزفرگڑھ میں ایک ایک مریض چاہ بہت ملتان میں ایک سو ستائیس بہاولپور میں انہتر سرگودہ میں انسٹھ افراد کرونا کا شکار میاں والی میں پینتالیس لہاری تیس رہیم یا خان تائیس دیجو خان میں درس اور مزفرگڑھ میں نو افراد کا کرونا تیس مصبت آ گیا کمیشٹر بہاولپور زفر اقبال بھی کرونا وائرس کا شکار ریپورٹ مصبت آنے پر خود کو گھر میں آئی سلیج کر لیا محکمہ صحت کی جانب سے کمیشٹر کے اہل خانہ اور ملاسمین کی سیمپل لینے کا عمل جاری رہیم یا خان میں کرونا سے بچے بھی محفوظ نہیں گزشتہ ماہ میں باون بچے وائرس کا شکار ہوئے سائیکیٹریس ڈاکٹر عروض شرحان کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچے اور بڑوں میں نفسیاتی مرز بڑھ رہی ہے بچوں کو ذہنی پریشانی اور امراض سے بچنے کے لیے ان کو مصروف لکھنا ہوگا والدین بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں جنوبی پنجاب میں کرونا کا شور عوام کی جانب سے فیسے کمانے کا سور ایسو پیس کا پاسنا وائرس کی شدت کا احساس جمعہ اور ہفتے کا مکمل لوگ ڈاؤن صرف نام کی حد تک محدود ملتان اور بہاورپور کے متعدد شہروں میں تجارتی سرگرمیاں جاری پرانا شجاباد روڈ، رساباد، سورج میانی ایم ڈی اے میں دکانیں اوپن اور کرونا کی بڑتی تعداد سے بھی شہری لا پرواہی سے باز نہ آئے سربودہ میں انتظامیہ کا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ٹریک ٹاؤن، چار دکاندار گرفتار، سات دکانیں، تین شادی ہالز اور مارکی سیل گورمنٹ نواز شریف دگری کالیج سرب مہر کھانا ضبط کر کے ایسو ایس ویلیج بجوا دیا گیا ملتان میں جاری لوگ ٹاؤن کے باعث سنتکار بھی پر احشان سابق سادر ملتان چیمبر اف کامس انڈ انڈسٹی شیخ فضل الہی کہتے ہیں کرونا کنٹرول کرنے کے لیے حکومت احسن اقدام اٹھا رہی ہے لوگ ٹاؤن میں اوقات کا تبدیل کیے جائیں گرمیوں میں دن کے اوقات بازاروں میں نکلنا مشکل ہیں جنوبی پنجاب میں چینی کا ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ملتان رہیم یا خان سرگودہ بہابلپور میاں والی کے بازاروں میں سستی چینی کی فراغمی مزاد بن گئی دل انتظامیہ کا چینی سے قیمت پچاسے روپے مقرر کرنے کا اعلان دکاندار منمانی قیمتوں پر فروح کرنے لگے شہری سو سے ایک سو دس روپے پی کلو چینی خریدنے پر مجبور جہاں گیر ترین اور علی ترین کی چینی سکینڈل میں ابوری زمانت سیشن عدالت نے ایف آئی اے کو دس افریل تک گرفتاری سے روک دیا بینکنگ جرائم کورٹ میں جالی اکاؤنٹ کیس میں سات افریل تک ابوری زمانت منظور ادھارت کا پانچ پانچ داکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ہمارے پاس اساسوں کی مکمل مانیفرل موجود ہے مالیاتی امور میں صاف اور شفاف ہوں رہنما پی ٹی آئی جہاں گیر ترین کی میڈیا سے گھپتگو بولے مجھ پر اور علی ترین پر لگائے گئے ازامات بھی بنیاد ہیں تینوں ایف آئی آر سے میرا کوئی تعلق نہیں دس سال پہلے کمپنی کے پیسلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے ثابت کریں گے مقدمات بے بنیاد ہیں کوٹ مٹھن میں سپیشل برانچ کی کاروائی سمگل ہونے والی گندم دھر لی گئی جھوکا گادر چوکی پر درجنز زائیڈ رف پر آمد پولیس نے تحویل میں لے لیے ظلہ بندی کے باعث گندم سمگل کی جا رہی تھی جنوبی پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف فریٹ ٹاؤن ملتان شجاباد میں ساتھ کنال آٹھ مرلے قیمتی زمین دا گزار کروالی گئی زمین پر کاشت گندم کی فصل کو سپرداری پر دے دیا گیا ہے نہروں کی کناروں پر قائم تمام ارازی اور پختہ تجاوزات کرا دی گئی بورے والا میں ملتان روٹ میا چنو موڑ پر تیز رفتار ٹرک نے مرسائیکل سواروں کو کچھل دیا ماں اور بیٹی موقع پر ہی جان بھاگ تیسی لیڈ کارٹر اسبتال منتقل ٹرک ٹرائیور موقع سے فراد ملتان میٹرپولیٹن کورپوریشن میں وزیر آسم اور گورنر کی تصاویر اتارنے کا معاملہ اوورسیز کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا لیگی چیرمین رانہ سجاد نے مقدمے کی اندراج کو نا انصافی قرار دیا کہا اوورسیز کمیشن نے میٹرپولیٹن کورپوریشن پر قبضہ کر رکھا ہے افسوس ہے گھر کے مالکوں پر ہی ایف آئی آر درج کر آگی گئی کوٹ ادو میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیرنگ میں اضافہ وارڈ نمبر نو اور دس میں سوئی گیا بن رہنے کا معاملہ شدت استیار کر گیا متعدد بار شکایات کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی سارپین کی دوہائی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پاکس ان ہارٹی کلچر ایتھارٹی ملتان کے فواروں کو فال بنانے کے دعوے محس دعوے نوردن بائی پاس خیام سیمینار روڈ اور ویہاڑی چوک کے فوارے بند بی جی چوک کا فواران اشکیادی افراد کی اماش کا بن گیا بند فواروں کے گرد پورے کرکت کے دھیل ساخون پھیلنے لگا شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ کمیشنر ریجو خان ڈاکٹر احمد کار شہر کے مختلف مقامات کا دورہ سیو میٹرپولیٹن پی ایچ اے ویسٹ پینجمنٹ کمپنی اور لیگر افتران کے ہمرا شہر میں صفائی سترائی کا جائزہ لیا شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی کمیشنر کا میریکل کالیج کی دیوار پر والس راکن کا نوٹس ملوث سرکان کے خلاف پوری کاروائی کی ہدایت کر دی ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خورم شہزاد کی سروراہی میں اجلا بہاورپور میں پانچ روزہ پولیو مہم اختتام پردیر مہم کے دوران سات لاکھ بیس ہزار بچوں کو پولیو کے کترے پلائے گئے سوالیس والدین نے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے سے انکار کیا تمام والدین کو راضی کر کے کترے پلا دیا گئے مولتان اور ڈی جی خان میں الگ صوبہ ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے ڈسٹک بار کی ہردال مکراج عدالتوں میں پیش نہ ہوئے صدر ڈسٹک بار اسنسیشن کی گزہتا روز راچنپور عدالت میں فائرنگ کے واقعے کی بھی مضمت عدالت کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا موسیقی